اور عوام سے کہیں سبحان اللہ خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے خدا خدا جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہی پڑتا ہے جو غم مقدر میں لکھا ہو اسے سہنا ہی پڑتا ہے ارے مسرسٹ کی گھڑی میں تم علی کو بھول کر جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے حضرات وقت پہت کا مہر الحمدللہ ہر انگل کے جلسہ کامیاب ہے کمیٹی والے قابیل مبارک باد ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ حضور سید عمین القادری صاحب صلی اللہ اور شیر اہل سنت دونوں تشریف لائیں گے ایسا لگتا ہے کہ یہاں بغداد کا بھی فیضان جاری ہے پرینی کا بھی فیضان جاری ہے مجاہد ملت کا بھی فیضان جاری ہے اور خان کا شریف سے بڑے سرکار کا بھی فیضان جاری ہے ما شاء اللہ حضرات جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا چونکہ راستے میں بہت سارے لوگ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے اندر نہیں آ پا رہے ہیں میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں اندر آ جائیں جگہ کھالی ہے تاکہ جو لوگ باہر ہیں راستے میں ہیں وہ اندر آ جائیں ان کی کوئی تکلیف نہ ہو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے کہیں یا حسین اور عباس سے لگے یہ جلسہ مدینہ شریف میں ہو رہا ہے پورا مجمع محبت سے یا حسین اور عباس سے ادھر بھئی محبت سے یا حسین ابھی دیکھئے مدینہ شریف سے سیدہ رفیر حسین صاحب قبلہ تشیب لارہے ہیں ایک دم تاجہ تاجہ مدینہ شریف دیکھ کر کے آئے ہیں اور بڑے بھائے حضرت بلکتی غلام حیدر صاحب قبلہ کی طوائیں جرہا ایک بر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے کہتے ہیں یا حسین اور عباس سے کہتے ہیں یا حسین اور عباس سے کہیں یا حسین سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا بات جب علی کی ہوتی ہے تو الحمدلہ اہل سنت کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور جب بات ابو گکر صدیق کی ہوتی ہے تو اہل سنت کا ایک ایک پھرد جھونتا ہوتا ہے جرہا بولیے جرہا بولیے سبحان اللہ اور عباس سے کہیں سبحان اللہ اور یاد رکھو ابو بکر صدیق کی امیرِ مامیہ کا نام سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے قسم خدا کی وہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مگر وہ اہلِ بیت کا وفادار کبھی نہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اہلِ بیت کے وفادار نہیں ہو سکتا میں شیر پوچھا رہا ہوں کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا شایر اہلِ بیت حضرتِ بدھر الحسن بدھر کی دعائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ شبیر بکراتی صاحب تکلہ تشریف لے جائیں گے ان کا فلائد ہے آپ آرام سے جگہ دیں ان کو بہ آسانی جانے دیجئے آرام سے جگہ دیں سبحان اللہ بھائی بھائی کمیڈی والے ہاں ہاں ان کو آرام سے جانے دیں ہے نا بھائی جرہاں مسکر آکے کہہ دیں سبحان اللہ نہیں لگے لگے کہ آپ قادری محفیل میں بیٹھے ہیں ازہری محفیل میں بیٹھے ہیں ازہری کانفرنس میں بیٹھے ہیں کمیڈی والے آپ بڑے قسمت کے دھنی ہو میں ابھی عرصت تاجو شریعہ میں حاضری دیا یہاں سے فنائی نعمتی صاحب آپ کو آنا ہے ازہری کانفرنس ہے میں نے سوچا وارے تاجو شریعہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے اور آفی کی بارگاہ سے دعوت مل رہی ہے کہ ازہری کانفرنس میں آپ کو جگو جگو بولو نا سبحان اللہ اور یاد رکھو میں الحمدللہ مسلکِ عالی حضرت وفادار ہوں اور مسلکِ عالی حضرت کے بینر تلے اہلِ پیت اور سعادتِ کرام سے محبت کرتا ہوں بھائی سبحان اللہ صاحب کو جانے دیجئے الحمدللہ ان سے زیادہ تجرب نہ ہو جارب بولیے نا الحمدللہ وہ بھی خوبصورت میں نبی کا گلام کبھی برصورت ہو نہیں سکتا جارب بولیے نا سبحان اللہ جارب محبت سے کہیے اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو بڑے مخلص ہے میرا بیٹا جب ویڈیا کولنگ میں بات کرتا ہے ان سے کہتا انکل آپ علی علی کرتے ہو دیکھئے میں بھی علی علی کرتا ہوں آپ دونوں چچا بھتی جا ویڈیا کول میں علی 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 کرتے رہتے ہیں جارب بولو نا سبحان اللہ جارب محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گیا اگر آپ کے دل میں علی عمر عثمان ابو بکر صدیق کی محبت ہے تو بول یہ گا پتے ہیں کہ سرکار کا دربار سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے گیا سدھیق امامت میں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے گیا حضرات وقت بہت کم ہے جلسہ بڑا کامیاب یاد رکھئے توفان کو جب کوئی روکنا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کا فضل ہوتا ہے یا اللہ جسے چاہتا ہے روکنے اللہ توفان روکنا چاہے تو وہ روکتا ہے یا اس کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اپنی دماؤں سے توفان کو ڈال دیتے ہیں یاد رکھو میں قادری دیوانہ ہوں مجھ توفان کو کوئی روک نہیں سکتا دوسمنانے سرکار ملک کے لئے نعمتی تنہ تنہا توفان ہے اس توفان کو روکنے کے لئے پڑی کوششیں کی گئی مگر یاد رکھو توفان کو روکنہ نہیں جا سکتا ارے کیسے روک سکتے الحمدللہ میں وہ قادری دفان ہوں تم ایک دو دین یا اگر ایک درجل بھی آوگے تو تمہیں ملتی میں ملاتا ایک درجل بھی آوگے چونکہ ہم شریعت کے ساتھ ہیں جنہا بولو سبحان اللہ ہم شریعت کے ساتھ کھڑوان نہیں کرتے یا یہ مہدے پہ بیٹھ کے شریعت کی طبیعت سے نہیں چلاتے یاد رکھو تو شریعت کسی کے پاپ کی جاگر نہیں ہے شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ کی ہے پورا مجمع قاضی شہر بالاسور مناثر اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی غلام حیدر ساتھ اللہ مسواہی کے استقبال کریں نارئی تنبیر نارئی رسالت اظہری کانفرنٹ اظہری کانفرنٹ فرنک فیضان سرکار ملن تھوڑی دیر کے بعد حضور سید امین و قادری صاحب اللہ تشید اللہ لہائن و قادری صاحب